سندو ہزار پچاس تک ہماری دنیا ایک بلکل مختلف جگہ ہو جائے گی مسنوعی ذہانت ہر جگہ ہوگی جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والے سٹورز میں آپ کو کیشئر کی ضرورت یا لائنوں میں بغیر انتظار کیے سمان خریدنے کی اجازت دی جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس مریضوں کا معینہ اور علاج بھی کیا کرے گا اور ٹرانسپورٹیشن کا انتظام بھی سنبھالے گا بڑی مقدار میں ڈیٹا کا تجزیہ کرے گا اے آئی چیٹ بوٹس کی آواز اور بتاؤ ہمیں بالکل حقیقی لوگوں کی طرح لگیں گی آج کی دی جیو گرافک کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے آپ سب کا ویلکم ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے تو فری ہے پر اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے جیسے کہ اے آئی کو سن 2050 تک روبوٹ میں لاغو کر دیا جائے گا روبوٹ کتے اور دوسرے پالتو جانور کا کام بھی کیا کریں گے روبوٹ فیکٹریوں پر انسانوں کی جگہ لے لیں گے اور یہاں تک کہ سن 2050 میں ٹیچر، شیف، فارماسسٹ، پولیس فورس اور قانون لاغو کرنے والے افسران پلاڈیو اور دیگر پیشاور افراد کے طور پر بھی کام کرنا شروع کر دیں گے یونیورسل ٹرانسلیٹر زبان کی تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا جس سے زبان کی پہچان اور سمجھنا آسان ہو جائے گا ہمارے کپڑوں، گھروں، یہاں تک کہ ہمارے ادگرد ہر جگہ میں سینکڑوں ہزاروں سینسز نصب کیے جائیں گے تاکہ ہماری فلاو بے بوت پر نظر رکھی جا سکے جس سے انسانی زندگیوں کو مزید بہتر بنایا جا سکے گا سن 2050 تک کمپیوٹرز تبدیل ہو جائیں گے ہم کوانٹم کمپیوٹرز پر چلیں گے کوانٹم فیزکس کو کوانٹم کمپیوٹرز کی خصوصیات میں بڑے پیمانے پر تبدیل کر دیا جائے گا کسی بھی موجودہ ٹرانزسٹر پر مبنی موڈلز اے آئی اور کمپیوٹر کی طاقت کو پیچھے چھوڑ کر انسان کے دماغ میں ڈائریکلی لنک کر دیا جائے گا جیسا کہ ایلان ماس کا نیورول لنک اسابیج بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کر کے ساتھ ساتھ اس کا علاج ممکن بھی کر دے گا جیسے ریڈ کی ہڈی کی چوٹ اور بہرے اندے لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے نظر اور سامات کی فسیلیٹیز دینا ممکن ہو جائے گا یہ دماغی چپس انسانوں کو بغیر ہاتھ لگائے مصنوعی عزا کو بھی کنٹرول کرے گا ہو سکتا ہے کہ ہم کمپیوٹرز کو بھی اپنے دماغ سے کنٹرول کر رہے ہوں گے اور دو ہزار پچاس تک دماغی سگنلز کے ذریعے بات چیت کرنے والے ربورٹ تک مصنوعی ٹکنالوجی ہماری اپنی قدرتی آنکھیں اور کانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی یہ تمام مصنوعی عزا مارکٹ میں عام ملنے لگ جائیں گی اور تیس سال میں ورچول ٹکنالوجی ہر جگہ نظر آنے لگ جائیں گی لوگ ورچول ریالیٹی کے ذریعے اپنے کپڑوں کی سیلیکشن کریں گے اور خریداری بھی کیا کر سکیں گے فیس ٹائم ہولوگرام کو ایک نئے سٹینڈرڈ پر لے جائے گا جبکہ ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا سکیں گے نہ ہی صرف زمین بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی زندگی کا تجربہ حاصل کر سکیں گے سن 2019 میں دنیا بھر میں تین لاکھ بیس ہزار نئی الیکٹیکل ویکلز ریجسٹرٹ کی گئیں سن 2025 تک یہ تعداد دو اشاریہ تین ملین ہوگی عالمی سطح پر ای وی سیلز دس ملین سے تجاوز کرنے کا امکان ہے اور سن 2050 تک آٹوموبیل کی اکثریت گے سٹیشن سے غائب ہو جائے گی اور ان کی جگہ گاڑیوں کو اندن بھرنے والے ہوم چارجنگ سٹیشن سے لے لی جائے گی اور دس منٹ سے کم وقت میں یہ گاڑیاں چارج ہوں گی جبکہ گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے ہو جائیں گی ابھی تک ٹیسلا گاڑیوں میں پہلے سے ہی آٹو پائلٹ خصوصیات دی گئی ہیں جو سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجنیرز کی گاڑی کی آٹومیشن کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر آتی ہیں جیسے کہ گوگل نے فیلحال سیلف ڈرائیونگ ٹیکنالوجی میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے توقع ہے کہ مکمل طور پر خودمختار لیول 5 گاڑیا سن 2020 کی دہائی کے آخر میں شاید یہ سارفین تک پہنچ بھی جائیں گی اور سن 2030 کی دہائی سے سن 2050 تک عام ہو جائیں گی لوگ بغیر سٹیرنگ ویل کے کاروں میں سوار ہوں گے ہزاروں سیلف ڈرائیو وینز اور ڈرک پورے ملک میں سفر کریں گی اور بغیر کسی انسانی مداخلت کے پیکجز اور ترسیل فراہم کرے گی ڈرون سن 2050 تک کم فاصلوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک پورا ویر ہاؤس دیرتا ہوا اپنے قریبی گاہت تک پیکج کی فراہمی کو یقینی بنائے گا یہاں تک ہی نہیں ڈرون گھر کی سیکیورٹی سے لے کر کنسٹرکشن انٹرٹینمنٹ ذرات کا کام بھی کرے گی جبکہ جہاز بھی ورٹیکل ٹیک آف یعنی امودی ٹیک آف کے لیے ڈرونز کی طرح شہر کے کسی بھی بلڈنگ سے ٹیک آف کیا کرے گی یہ پولیس ایمبولینس وغیرہ میں بھی استعمال ہوں گی ان ڈرون کے پروٹو ٹائپ ابھی سے بن چکے ہیں اور ایکسپریمنٹل بیس پر دبائی وغیرہ میں کامیاب پرواز میں بھی شامل کر لی گئی ہیں اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انتہائی منفع بخش بھی بن سکتی ہے ای وی ٹولز پر کام کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک اوبر ہے جو فضائی سواری کو ابھی سے ہی ایک حقیقت بنانا چاہتی ہے مستقبل میں ائر بس بھی جس کے پاس اپنے ڈرون جیسے ائر بس پاپ اپ بھی ہوں گے ائر بس اور دیگر کمپنیاں کا میاب ہوئی تو ہم سن 2050 تک اس ٹیکنالوجی کو بڑے پیمانے پر اپناتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور ہر شہر اور ہر جگہ میں ہوائی ٹیکسیاں ہونے کا امکان بھی ہے لیکن ایلون ماسک کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ بھی سڑکوں کو ہم نے ٹی ڈی بھی بنانا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ یا تو اڑتی ہوئی گاڑیا یا پھر سرنگیں بنائی جائے اور اسی لیے ایلون ماسک کی دی بورنگ کمپنی شہروں کے نیچے چھوٹی تجرباتی سرنگیں کھود رہی ہے سن 2050 تک ان بورنگز پر کافی حد تک لاغت کم کی جا سکی گی اگر یہ ٹینلز ابھی سے ہی بنوائے جائیں جن کے نیچے ایک اور سرنگ بھی بنائی جائے گی جس میں ہائپر لوب ٹرین طویل فاصلے تک زمینی نکل و حمل میں انقلاب برپا کر دے گا ہائپر لوب کا خیال ویکیوم میگلولی ہائی سپیڈ ٹرین سات سو میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے جس میں لاؤس انجلس سے سان فریسسکو کا سفر سن 2050 تک 6 گھنٹی کی کار کے مقابلے میں صرف 43 منٹ کا ہوگا اسی لیے ہائپر لوب سسٹم کو یقینی طور پر تعمیر کیا جائے گا اور ہوای جہازوں کی جگہ طویل فاصلے کے مقابلے میں سفر کے لیے ایک مقبول ترین سروس بھی بنائی جا سکے گی لیکن انٹرنیشنل سفر کے لیے پھر بھی ہوای جہاز باقی رہیں گے لیکن بہتر بیٹریو کی ساتھ ہم ایلیکٹرک ائر لائنس کو اسمانوں میں دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ کئی کمپنیاں سپر سونک ہوای جہاز واپس لانے کے لیے ابھی سے کام کر رہی ہیں یہ تیارے ہوای جہاز نہیں لیکن چوٹے پیمانے پر جیٹ تیارے ہیں جن کا مقصد سن 2050 تک صرف دس سے لے کر سو افراد کو لے جانے کے لیے ہمارے پاس کانکرڈ جیسا لیکن محفوظ سپر سونک ہوای جہاز اسمانوں پر پرواز کرتا دکھائی دے گا یا ہوای جہازوں کے متبادل کی طور پر انسانوں کو ہم راکٹس میں بھی گھومتے ہوئے دیکھیں گے اور اس کے لیے ایلون موس جلد ہی پوری دنیا کے لوگوں کو سپیس میں لے جانے کے لیے اپنی سٹار شپ سپیس شٹل استعمال کرے گا یہ سٹار شپ ون نیوار کے سٹیشن شل لندن کے لیے صرف انتیس منٹ میں پہنچائے گا ہمارا تاونائی کا نظام تبدیل ہو جائے گا گزرشتہ ایک دہائی کی دوران شمسی تاونائی کی قیمت میں کمی آ چکی ہے جس کی وجہ سے ایکانومیوں اور ٹکنالوجی میں بہت بہتری آئی سن 2010 کے بعد سے شمسی آلاد کی قیمتوں میں ایٹی نائن پرسنڈ کمی آئی ہے ہوا سے بننے والی بجلی میں بھی بہت کمی آئی ہے اور اسی لیے ہر روز انرجی کو زیادہ سٹور کرنے سے دوپ نہ ہو یا طوفان یا کوئی بھی موسمی حالات چل رہے ہو ہمیں کافی دنوں تک بجلی اور ایگری کلچر وغیرہ کے لیے پانی اور انرجی کو سٹور کر پائیں گے کچھ مثالوں میں انرجی کو زیادہ گرمی کے طور پر زخیرہ کرنا شامل ہے تو کچھ جگہوں میں ہمیں ہوا سے پانی بناتا ہوا اب بھی سے دکھائی دے رہا ہے اگرچہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے یہ حل یقینی طور پر مستقبل میں بڑے پیمانے پرسن دو ہزار پچاس تک لاغو کر دیا جائے گا جس کی توقع یہ ہے کہ پوری دنیا میں رینیوبل انرجی کو تقریبا نصف دنیا کو فراہم کر دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے توانائی کی شعبے میں تمام سولر اور ون پاور ہی شامل نہیں ہوں گے بلکہ فیوزن پاور بھی ایک ذریعہ ہوگا جس پر پینتیس ممالک ابھی سے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں فرانس میں بیس ملین ڈالر کے منصوبے سے بجلی پیدا کرنے کے لیے فیوزن کی فیزیبیلیٹی جانچنے میں لگے ہوئے ہیں فیوزن انرجی ایک مشین کے اندر فیوزن سے چلنے والا پلازما بناتا ہے اور یہ مشین کی دیوارے اس طوانائی کو جذب کر کے سٹیم پیدا کرے گی جو ٹربائن سے گزر کر بجلی پیدا کرے گی دنیا کا پہلا فنکشنل فیوزن پاور پلانٹ دسمبر سن دوہزار پچیس سے سن دوہزار پچاس تک مکمل ہو جائے گا دوہزار چوبیس میں ناسا آٹی میس پروگرام کے تحت کسی بھی انسان کا چاند پر جا کر اور حفاظت کے ساتھ واپس آنے کا منصوبہ بھی بنا چکا ہے ناسا سن دوہزار تیس میں انسانوں کو مریخ پر بیجنا شروع کرے گا جبکہ سپیس ایکس اس سے بھی زیادہ ایمبیشیس ہے سٹارشپ وہ راکٹس تیار کر رہے ہیں جس کی امید ہے کہ وہ انسانوں کو سپیس میں بیجے گا جبکہ مریخ میں سن دوہزار چوبیس تک وہاں پہنچنے کے بعد سپیس ایکس کے راکٹس سن دوہزار پچاس تک ایک اس سے مستقل شہر بھی قائم کر رہا ہے جو ایلان ماس کا منصوبہ ہے کہ مریخ پر ایک شہر ہوگا جس میں دس لاکھ افراد ہوں گے دیگر خلائی کمپنیاں تیس سال میں دوہزار پچاس تک صرف مریخ پر نہیں نہیں بلکہ چاند میں خلائی ہوتلوں پر ایک مستقل کالونی بھی بنائی جا رہی ہے ان سب کے علاوہ ہماری خوراک کی نیچر بھی بہت مختلف ہو جائے گی کلچرڈ میٹ یہ وہ میٹ ہے جو ویٹرو سیل کچر کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے یہ جانوروں کو زیبہ کرنے سے بھی بچاتا ہے جو کہ کئی ترقی آفتہ ممالک میں مارکیٹ میں انٹروڈیوز بھی کیا جا چکا ہے یہ میٹ سن دوہزار پچاس تک چھوٹی لیپ کی بجائے فیکٹریوں میں بننا شروع ہو جائے گا سن دوہزار پچاس تک ہمارے پاس ممکنہ طور پر عوام کے لیے ویٹرو ٹی بون سٹیکس مارکس میں عام ہو جائیں گی بڑھتی ہوئی عبادی میں پودوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بدلتی ہوئی آب و ہوا کو غیر یقینی صورتحال سے بچانے کے لیے انڈور ورٹیکل فارمز میں منتقل کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر ورٹیکل فارمز ہوں گے جو بڑھتی ہوئی عبادی کو کھانا کھلائے گی جو کہ ہماری خوراک کی استعمال کے طور پر بہت کم زمین اور پانی کا استعمال کریں گے جیسا کہ ہمارے خوراک میں تبدیلی آئے گی ویسے ہی بائیو ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہوتی جائے گی مستقبل میں دنیا کو ڈی کاربونائز کر دیا جائے گا ہم کاربن کو ہٹانے کے قابل ٹیکنالوجی استعمال کریں گے ہم کاربن کو سٹور کر کے اور پھر اس سے زیر زمین منتقل کریں گے جو ماحول کو منتاثر نہیں کرے گا جدید ٹیکنالوجیز ڈیریکلی کاربن کو ہوا سے اور سمندری پانک کو فلٹر کر کے یوز کرنے کے قابل بنائے گا اس کے علاوہ اسی کاربن کو دوبارہ سے سولڈ فارم میں تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ سے پودوں کے استعمال کے قابل بنایا جا سکے گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ یقینی نہیں کہ ان میں سے کون سی حکمت عملی بہترین ہوگی لیکن مستقبل میں ہم یقینی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں اور یہاں رہنے والوں کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے گی چینل کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے